بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میر چینل کیٹی ہیلتھ میں آج آپ کے سامنے بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیدنی پھر سے حاضر تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی سکین کی روٹین کیا بنائیں کہ آپ کی سکین جو ہے بلکل فریش اور تر و تازہ رہیں تو آج میں آپ کو وہ روٹین بتانے والی ہوں جس کو فالو کر کے آپ اپنی سکین کو ماشا فریش رکھ سکتے ہیں ماشا تر و تازہ رکھ سکتے ہیں تو چلی اپنی آج کے ہمیں ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہائنے ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آج میں کچھ آپ کو ٹیپس بتانے والی ہوں آپ کو کوئی روٹین بتانے والی ہوں آپ کی دیلی کی روٹین کیا ہونے چاہیے کہ آپ کی سکین جو ہمیشہ گلو کرتی رہے ہمیشہ ینگ رہے اور ماشا تر و تازہ رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جب آپ صبح سب سے پہلے اٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے ایک پانی کی گلاس میں ایک چم شہد کا ملا کر اس کو آپ نے پھینا ہے جو کہ آپ کی سکین کو ہمیشہ فریش رکھے گا نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کبھی بھی سوب اپنی سکین کے اوپر اپنے فیس کے اوپر نہیں یوز کرنا اپنے فیس کے لئے سوپ کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ کو یہ بھی اچھے برینڈ کا جو آپ کو سوٹبل ہوا فیس ووش رکھ لیں اور آپ نے اس کو پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کر کے اپنے فیس پر مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھنڈے پانی کے ساتھ ووش کرنا ہے ثرد سٹیپ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کبھی بھی کسی کا تاول یوز کیا اور تاول یوز نہیں کرنا اپنے فیس کے لیے آپ نے الگ سے تاول رکھنا ہے next آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے میک اپ پر ریموو کرنا ہے تو بعد میں کلنزنگ لازمی کرنا ہے اور next step ہمارا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا کاسمیٹک اپنے فیس پر یوز نہیں کرنا جو کہ آپ کے لیے آپ کے لیے ہامفل ہو آپ کو side effects دے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جواجز یا گریم کوئی بھی آپ نے اپنے فیس کے مطابق سوٹیبل آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور نیکس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دین میں کم سے کم دو دفع اپنا فیس واش کرنا ہے یا سیمپل پانی کے ساتھ آپ واش کریں یا چاہے فیس واش کے ساتھ کریں تو یہ تو میری ہوگئے کچھ ہی ٹپس ہوگئی آپ کے لئے کہ فریش کو آپ کیسے ضرورتہ ضرورت جوان رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو دیلی کلنسنگ اپنے فیس کی وہ کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے دودھ میں کوٹنن بول کو دپ کر کے اپنے فیس پر مساج کرنا ہے 10 منٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے فیس پیک پنایا ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے پہلے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک کلین بول لے لیے سب سے پہلے آپ نے 2 تیسپون کے بابس میں یوگرٹ کا شامل کرنا ہے نیکس اس میں آپ نے 1 تیسپون ہنی کا ایٹ کرنا ہے اور نیکس آپ نے 1 تیسپون ہی اس میں روز واتر ایٹ کرنا ہے تمہارا یہ پیک پنک ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو کوٹنن بول کی مدد سے اپنے پیس پر اپلائے کرنا ہے اور 10 منٹ کے بعد آپ نے اس کو سمپلی واش کر لینا ہے تو یہ روٹین آپ نے فالو کرنی ہے اپنی گلوئنگ اور فریش سکین کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین ہمیشہ ینگ رہے گلو کرتی رہے تاروزازہ رہے فریش رہے تو آپ نے جو آج کی میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے آپ نے اس کو اپنا لینا ہے اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں یہ پیک بہت سمپل ہے آپ نے اس کو روز ٹرائے کرنا ہے اور یہ روٹین آپ کی ڈیلی ہونی چاہیے جو انشاءاللہ آپ نے یہ روٹین فالو کرنی ہے اور ایک وی کے بعد یوز کرنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ روٹین فالو کر کے کون سے بینفیرز حاصل ہوئے تو یہ ویڈیو آج کی بہت اچھی ہے آپ کی سکین کے لئے آپ کی گلوئنگ کے لئے آپ کی فریشنس کے لئے تو آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھ سے ریزرٹس ملنے والے اس روٹین کو فالو کرنے کے بعد جی فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیس کو لائک شروع کمنٹ لاس میں کیجئے گا اور میری سیلن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور جن فرنس نے آرڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو بہت بہت ساتھ تینکیو میری طرف سے اپنا بہت کیا لگے گا ہستے رہی گا مسکرات رہے گا پھر ملکات دیکھنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ